خبر اترپدرش کے باغپت سے جہاں پر ہتیا کا ایک سنسنی خیز معاملہ سابنے آیا ہے پرشو ڈیری پر سو رہے ایک جیوک کی پرانی رنجش بتائی جاری کی وجہ کی پرانی رنجش میں اس کے ہتیا کر دی گئی ہے ہتیا کی واردات تھانا راملہ شیطر کے انترگت کنڈیرہ گاؤں کی ہے جہاں پر بھارت نام کا ایک شخص گاؤں کے باہر پرشو ڈیری پر اپنے چچیرے بھائی وینوت کے ساتھ میں سو رہا تھا دیر رات دو حملہ بر وہاں پر پہنچتے ہیں اس کے اوپر تاور توڑ گولیاں چلاتے ہیں بھارت کو کئی گولی لگے جس سے اس کے موقع پر ہی موت ہو گئی پریجنوں نے گھٹنا کے جانکاری پولیس کو دی پولیس اس پورے معاملے میں جانچ پر تال کر رہی ہے لیکن جو باتیں سابنے آ رہی اس کے آدھار پر یہ کہا جارہا ہے کہ پرانی رنجش میں یہ ہتیا کی گئی ہے ڈھائی بجے کے آس پاس دو لڑکے آئے ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہے گولی ماردی جس میں جو ان کا لڑکا ہے بھارت اس کی موقع پر مرتی ہو گئی تھی اسپتال لے جایا گیا ہے جہاں مرتگوشک کر دیا گیا ہے اور اس کا پنچھا تانا کریا جا رہا ہے پوشٹ مارٹم کریا جا رہا ہے تحضیر پراپت ہو رہی ہے اور پراپت ہو گئی مقدمہ پنجھ کرت کیا جا رہا ہے پرثم دشتیاں یہ ان کا کوئی رنجش کا میٹر لگ رہا ہے کچھ چیزیں ہم لوگوں کے جو سوت رہے ہیں وہ پتہ لگ رہے ہیں کچھ چیزیں ہم لوگوں کو ملی ہیں اسی بندوں پر ہم لوگ یاج کر رہے ہیں شیگری گھٹنا کناور کیا جائے گا تو آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جہاں پر دو لوگ سو رہے تھے وہاں پر پہنچ کر کے کچھ حملہ باروں نے تاورتو گولیاں برسا کر کے ایک شخص کی ہوتیہ کر دی پولیس کا بیان بھی آپ نے سنا پولیس یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس پورے معاملے میں پولیس تت پرتہ کے ساتھ میں ٹیمیں بنا کر کے اس حتیہ کانڈ کے پیشے کی وجہ اور اس حتیہ کانڈ کو انجام دینے والے اپرادیوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے مگر کون ہیں وہ لوگ ہائیدر ملک ہمارے سیوگی زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہائیدر اب تک جانچ پرتال میں کوئی کامیابی مل سکی پولیس کو جی بلکل دیکھیں اگر جانچ کی اگر بات کی جائیں تو یہ رمالہ کھتر کے کنڈیرہ گاؤں کی واردہ ہے جہاں پر رمالہ کھتر میں دن نکلتے ہی ہٹیہ کی واردہ سامنے آئی ہے جہاں پر تیری پر یہ یوک بیٹھا تھا اس کی بولے سے بھول کر ہٹیہ کی گئی ہٹیہ کس نے کیے یہ ابھی ساپ نہیں ہو پایا حالانکہ پولیس میں مان کر چل رہی ہے کہ پرانی رنجز میں یہ ہٹیہ ہوئی ہے مگر حیدر گھر والوں کا کیا کچھ کہنا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پرانی رنجز میں یہ ہٹیہ کی گئی کس طریقے سے رنجز تھی آروپ کن لوگوں کی اوپر لگ رہے ہیں جی دیکھیں فیلال اس بات پر گوبنیے رکھا گیا ہے لیکن پریجنوں سے تو ابھی ہماری بات نہیں ہو پائی لیکن پولیس کے مطابق تو بات سامنے آ رہی ہے پولیس نے کہا ہے کہ ان کی گاؤں میں ہی کسی سے پرانی رنجز چلی آ رہی ہے جس کو کچھ دن پور ان کا کسی سے جگڑا ہو گیا تھا جس کی رنجز سے آسنکہ ہے کہ انہیں لوگوں نے ہٹیہ کی ہو لیکن فیلال پولیس نے تیریر کے آدار پر پورے معاملے کی جات سروع کر رکھی ہے اور جلد پولیس پوری گھرنہ کا کلاسہ کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے اب وہاں پر دو لوگ سو رہے تھے ایک شخص کی ہٹیہ کر دی گئی دوسرے شخص کچھ کہہ پا رہا ہے جی ابھی دیکھیں فیلال پولیس دوسرے سخت سے پوستاج کر رہی ہے ایک بات کو فیلال پولیس نے پورے طریقے سے گوپنے رکھا ہے اور پوستاج کرنے کے بعد ہی پولیس کلاسہ کرنے کی بات کر رہی ہے شکریہ حضر انتمام جانکاری کے لیے